اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں ماہ شابان کی پچیسویں شب ٹوئنٹی فیفت شب جو ماہ شابان کی ہے اس رات کی نماز کا طریقہ و عمل لے کر آئے ہیں یہ اس قدر با فضیلت ترین نمازیں کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مومن یا مومنہ نے ماہ شابان کی پچیسویں شب میں اس نماز کو پڑھا خدا وند متعال اس سے ثواب عطا کرے گا ان لوگوں کا جو اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہیں یعنی عمل بالمعروف کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں یعنی نہیں ان منکر کرتے ہیں خدا وند متعال ان لوگوں کا ثواب اس مومن و مومنہ کو عطا کرے گا جس نے شب پچیس شابان کی اس نماز کو پڑھا ستر انبیاء کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا آپ کی حاجات کو خدا وند متعال کی بارگاہ میں قبول و مقبول کیا جائے گا آپ کی مشکلات بلاو پرے پریشانیوں حادثات ناگہانیوں کو ٹال دیا جائے گا آپ کے رسک و روزی میں بے پنہ برکت ہوگی مومنی نظبہ فضیلت ترین نماز کو شب پچیس شابان لازمان پڑھیں فقط دس رکت یہ نماز ہے جسے آپ نے دو دو رکت کر کے پڑھنا ہے مثل نماز فجر کے آپ نے نماز کی نیت یہ کرنی ہے کہ شب پچیس شابان کی نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتن اہلاللہ لیکن اس نماز کی ہر رکت میں آپ نے الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ تکاسر کی الہاکم تکاسر کی تلاوت کرنی ہے دس رکت نمازیں ہر رکت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ تکاسر کی تلاوت کرنی ہے دس رکت نماز کو مکمل کرنے کے بعد خداوند مطال کو محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاؤں مسیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صدق محمد و آل محمد مومنین کو بے پنہ اس نماز کے پڑھنے سے فضائل حاصل ہوں گے ان کی حاجات قبول ہوں گے اور مسائب دور ہوں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین